بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز سواد وید نور میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیرے سے ہوں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں کوکونٹ کے لڈو یعنی کہ ناریل کے لڈو رسپی اچھے لگے تھمزب دیجئے گا چینل پر نہیں ہے ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور یہاں پر دیکھیں میرے پاس ہے تقریباً پانچ سو گرام کے قریب ڈسیکیٹڈ کوکونٹ یعنی کہ دھائی سو گرام کا ایک کپ ہے تو دو کپ میرے پاس ڈسیکیٹڈ کوکونٹ ہے اس میں ہم نے الیچی کا پاورڈر ڈالنا ہے ایک چمچ اور پھر اس میں ڈالنا ہے دودھ ہم نے اتنا ڈالنا ہے کہ یہ اچھی طرح سے بھیگ جائے دیکھیں اس طرح ہم نے دودھ ڈالنا ہے اور اس کو مکس کرنا ہے کیونکہ یہ جب بھیگا وہ ہوگا پھر اس کے بعد ہم جب اس کو پکائیں گے تو اس کی جو سوفٹنس ہے وہ بڑھ جائیں گی تو اس طریقے سے ہم نے اس میں تقریباً ڈھائی کپ کے قریب دودھ ڈال دیا ہے اب اس کو ہم نے اس طرح سے مکس کر کے اور پھر چھوڑ دینا ہے تو دوسری طرف ہم اپنا دوسرا پروسیجر شروع کریں گے کہ کس طرح سے آگے چلیں ہم تو یہاں پر پین کے اندر میں نے تقریباً تین کپ کے قریب دودھ لیا یعنی کہ ڈھائی سو گرام کے ایمل کا میرا کپ ہے تو سات سو چاس ایمل میں نے دودھ لیا اس کے اندر میں نے ڈیٹھ کپ میرین کپ جو ہے وہ چینی لے رہے ہیں دو کپ نہیں لیں گے کیونکہ بیٹھا بہت زیادہ ہو جائے گا اب یہ ہم نے مکس کرنی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اور اس میں ہم نے پھر الائچی پاورٹر ملا دینا ہے خوشبو کے لئے نہ ملانا چاہیں اچھا نہ لگے تو کوئی بات نہیں لیکن میں یہاں ملا رہی ہوں اور پھر میں نے اس میں اپنیل ایسنس بھی ڈالنا ہے اچھا مچ تاکہ مزید اس کے اندر خوشبو پیدا ہو اور ذائقہ بہت اچھا سا ہو جائے تو یہ اس طریقے سے میں نے اس میں ڈالنا اور اس کو اُبالنے کے لئے ہم نے رکھ دیا اس کو ہر طرف سے ہم یعنی نکالتے رہیں گے سائٹ سے اس کی جو ملائی سے جمتی جائے گی وہ اس کے درمیان میں رکھتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے اب یہ جب گھڑا ہوگی اچھے طریقے سے تو اس میں تھوڑا سا آئل ملایا ہے ہم نے ایک چمچ کے قریب اب اس کو مکس کیا ہے اور یہاں دیکھیں میرے پاس یہ کوکو نٹ پھول چکا ہے اس کو ہم نے اس کے ساتھ ڈال کے پھر پکانا ہے اور کس طریقے سے پکانا ہے یہ جوڑے رہیے گا میرے ساتھ دیکھئے گا کس کنڈیشن پہ آ کر ہم نے اس کو لڈو بنانا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اب ہم نے یہ سارا بیٹر ڈال دی ہے اس میں اور پھر اس کو ہم نے کرنا ہے مکس اور پھر کرنا ہے مکس اور پھر اس کے بعد ہم اس کو سکائیں گے یہاں تک کہ یہ اس کا جتنا بھی دودھ ہے اس کے اندر اس کو ہم نے خوشک کرنا ہے تو یہ دیکھیں تھوڑے سا ہم نے دم پہ لگایا تھا تقریباً چار منٹ کے قریب ساری تو اس کو ہم نے اچھی طریقے سے مکس کیا اور پھر اس کو مکس کرتے رہیں گے کہ یہ خوشک ہو جائے اب بہت حد تک ہمارا خوشک ہو جائے لیکن دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ دبانے سے اس میں سے یہ لیکوڈ سے نکل رہا ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ابھی یہ اس قابل نہیں ہے کس کے لئے ڈوب نہ جائیں اس کو دوبارہ سے ہم پکائیں گے اتنا پکائیں گے کہ پھر یہ سوکے گا خوشک ہوگا اب یہ دیکھیں تھوڑا سا میں پھر پریس کروں گی تو پھر یہ دیکھیں اب ہلکا ہلکا سے نکل رہا ہے پھر ہم اس کو پکائیں گے پھر یہ ہو جائے گا روکھا یعنی یہ بکھرے بکھرے سے ہو جائیں گے تو پھر اب دیکھیں یہ بلکل پرفیکٹ اس کی کنڈیشن ہے اب ہم اس کو فلیم آف کر دیں گے اور پھر اس کو تھوڑا سا کریں گے ٹھنڈا اور بنائیں گے پھر اس کے لڈو ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بکھر گیا ہے اور پھر اب اس کے لڈو بنانے کیلئے ریڈی ہے اب دیکھیں بنا رہے ہیں تو اس طرح سے دبا دبا کے ہاتھ میں ہم نے لڈو بنا لینے اچھے طریقے سے گول گول بالز بنانے کے بعد پھر اس کو ہم نے اوڈیسیکریٹڈ کوکنٹ کے اندر اچھے طریقے سے یعنی برادے کے اندر اس کو مکس کرنا ہے تاکہ اس کے پر ایک لیئر سے ہی آ جائے تو یہ بہت خوبصورت لگتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم نے سارے بنا لینے اور یہ دیکھیں ہم نے سارے بنا لینے اور پھر اس کے بعد دیکھیں اس کی فائنل لکھ تو یقیناً آپ کو ریسپی اچھی لگے گی ریسپی اچھی لگے تو شیئر کیجئے گا دوستوں میں اور فیملی میمبرز میں دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ والعزیز اگلی ریسپی میں پھر ملیں گے اللہ حافظ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ریسپی کی نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے پرینڈز این فیملی میں شیئر کریں اور تھمزر